اسلام علیکم فرنڈز آرٹسٹک مینٹور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹور جواد یونس اور آج جو کلاس میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے کلر ریپلیسمنٹ ٹول کے بارے میں کلر ریپلیسمنٹ ٹول کس طرح یوز ہوتا ہے کس طرح چیزیں کس طرح ڈیٹیلز میں اس چیز کو یوز کیا جاتا ہے اور سب کچھ میں اس کلاس میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ہماری چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کا پٹھانا رہا ہوگا تو ادھر کلک کریں تاکہ آپ کا ہماری ٹیٹوریلز کی اپ ڈیٹ ملتی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈاوپ ڈیسٹیٹر کے میں نے کلاسز آلریڈی اپلوڈ کر دیا اپنی پلیلسٹ پہ تو ادھر بھی جا کے آپ ایڈاوپ ڈیسٹیٹر کی کلاسز دیکھ سکتے ہیں ڈاوپ ڈیٹیلز میں میں سمجھا رہا ہوں اس کے علاوہ ٹیٹوریلز دوسرے بھی سمجھا رہا ہوں ڈاوپ ڈاوپ ڈیسٹر کے وہ کافی حل فلو ہوں گے آپ کے لیے تو آج ہے ہمارا ٹول کلر ریپلیسمنٹ ٹول اس کے لیے اپنے 3-4 ایکزیمپل کی تروا آپ کو سمجھاؤں گا فسٹ ایکزیمپل میں لے آتا ہوں فس کریں کہ یہ بھلی ایکزیمپل میں لے آتا ہوں جب کافی لے لیے کافی لینے کا مقصد یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بیکپ لیئر پڑی بھی ہو تو کافی بھلی لیئر پر ہم نے کام کرنا ہے تو کلر ریپلیسمنٹ ٹول کو یوز کرنے سے پہلے آپ کو سیلیکشن بھی کر سکتے ہوں ویداؤ سیلیکشن بھی آپ کام کر سکتے ہیں میں ازادہ تر مشورہ آپ کو یہ دوں گا کہ آپ چیز کو سلیکٹ کر لیں اور پھر جو ہے اس پہ کلر ریپلیسمنٹ ٹول اپلائے کریں تو یہ میں ایک فرضی طور پر اس کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں پینڈ ٹول کے تھو جہذا کہ میں نے آپ کو سیلیکشن ٹول کے تھو بھی سمجھا تھا کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں پینڈ ٹول کے تھو بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی چوائیس ہے کہ آپ نے چیزوں کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے میں جو ڈیٹیل میں کام ہوتا ہے وہ میں پینڈ ٹول کے تھو کرتا ہوں تو آپ کو یہ مشورہ دوں گا پینڈ ٹول کے تھو میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں اس پیس بارڈ سے ہینڈ کا بٹن آ رہا ہے جس سے آپ اس طرح مومنٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو تو پینڈ ٹول جیسے کہ میں نے آپ کو یوز کرنا سمجھا تھا اپنی کلاس میں تو ادھر سے جا کے آپ پینڈ ٹول کی کلاس سیکھ سکتے ہیں اوکے جی یہ میں نے اوورال اس کو سلیکٹ کر لیا اور کنٹرول اینٹر دبا دیا کنٹرول اینٹر سی یہ سیلیکشن ہو گیا ہے کنٹرول اینٹر بٹن تو اس کے بعد میں گرین کرنا چاہا رہا ہوں کلر ریپلیسمنٹ پہ جا کے سلیکٹ کروں گا سائز اس کا بڑا کروں گا یہ پہلے والے اوپشن میں آپ پہ سکھاتا ہوں کہ سیمپلنگ کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو گرین کلر کر دیا یہ اوورال گرین کلر ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کو اس نے گرین میرین کر دیا یہی چیز کنٹرول جے میں کر لیتا ہوں ایک اور کاپی اوپر آ جائے گی تو اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ کنٹرول اس پہ سلیکٹ کر کے لیفٹ کلک اس پہ کر دیا کنٹرول پریس کر کے اس سے کیا ہوا کہ اوپر والی سلیکشن ہوگی اس کو میں چاہ رہا ہوں جی میں ریڈ کلر کر دوں پنک کلر کر دیتا چلو یہ میں اوورال اس کو مومنٹ کروں گا اور یہ اس کا پنک کلر ہو جائے گا کنٹرول ڈ کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چیزیں ریڈی ہیں یہ بلیک میں ہے یہ گرین میں ہے اور یہ ریڈ میں آپ کو کسی بھی اور ٹول پر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی بھی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آرام سے کام آپ کے مرضی کی مطابق کلر ریپلیسمنٹ ٹول کے مطابق ہو سکتا ہے اس کو ہم لوگ یوں میں بھی اس کا تکتے ہیں اس لیے یوز آتا ہے وہ چیز بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا اوپر والوں کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں یا میں ان کو ہائٹ کر لیتا ہوں To Perp ylton ko ڈلیٹ کر دونوں کا اور پر جس کی کنٹرول جے کر کے اوپر لے آتا ہاں کیوں میں میں آتا ہوں پر جب میں ذائم 보고 میں کیا ہوگا میسے بھی لے لیتا ہوں کنٹرول جے کرکے میں نے اس کی کوپی لے لی کلر ریپلیسمنٹ ٹول میں ہیو کا کیا مقصد ہے کہ آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں بھی اس کے لائٹس و ڈارکز زیادہ ویزیبیلیٹی کے لیے آپ ہیو یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ چیز بھی آریت ہے ہارڈنیس اگر آپ کی فل ہوگی تو میں اس کو فل ہارڈنیس پر بھی اپلائی کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فل ہارڈنیس آ رہی ہے جس کی ویرہ سے وہ ایفیکٹ نہیں آ رہا جو ہم دینا چاہ رہے ہیں تو کلیریٹی ہارڈنیس کے لیے کنٹرول جے میں اس کو نیچے والی یہ لیئر اوپر لے آتا ہوں آپ نے ہارڈنیس کم سے کم رکھنی ہیں بیس کے اس کو رکھنے تھرٹی تھرٹی نائن فیپٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے مزے سے یہ چیز کلر کر رہا ہے اور ایفیکٹ یہ چیز جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس آ رہا ہے باہر کریں گے تو باہر چلا جائے گا آل زی کروں گا میں اس کو تو اس کی یہ اس کو میں تھوڑا سے زیادہ کروں گا ٹالڈنس کو اس کا سائز تھوڑا چھوٹا کروں گا اور اس کو اس طرح مومنٹ کر دوں گا جدر جدر آپ کا پلس سائن موپ کرے گا ادھر ادھر یہ کر دے گا آپ دے سکتے ہیں جو مزے سے گرین کلر اس نے کر دیا ہے اس پر اس کو میں لے آتا ہوں اور اس کو اس جگہ پر رکھ دیتا ہوں اس کی میں کنٹرول جے کر کے کپی لے لوں گا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی کیپ کا کلر چینز ہو جائے اس کو سمال سائز کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیو میں یہ ڈیفرنس آ رہا ہے لیکن آپ نے اگزیکٹ کلر کی بات کرتی ہے تو آپ ہمیشہ کلر پر کام کریں گے سیچوریشن پر بھی جس طرح ڈیفرنٹ کلرز ہو سکتے ہیں لیمین ایسٹی پر بھی ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کلر پر زیادہ تر کام ہوتا ہے تو کلر پر آپ زیادہ تر یوز کریں تو اپنا سیکنڈ جو ٹول ہے یہ ہے مطلب کہ ایک بار یہ چیز سیمپل لے لے گا اور اسی پر ہی کام کر سکیں گے یہ بلیک کلر ہے تو آپ کے لیے اس چیز پر کلر کرنا تو جس طرح آپ کو میں کہہ رہا سیلیکشن کے تو یہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میں اس اگزیمپل کے لیے میں یہ بلی ایک فکچر لے لیتا ہوں کنٹرول جے کر کے اس کی کوپی میں لے لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا زوم کر لیتا ہوں جب میں اس کو زوم کروں گا فرض کریں اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں میں نے اس کو سیمپل لینا ہے لیفٹ کلک کروں گا اور یہ سیمپل لے لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیم ٹو سیم سیمپل ہے وہ کام کر رہا ہے اس پر اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیتا ہوں سیم کلر جب اس کو میں نیچے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ اس کی اپیسٹی چینج ہو رہی ہے کیونکہ اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے کلر چینج ہو جاتا ہے جب آپ اپیسٹی کی چینج ہوتی ہے تو اس جگہ پر کلر نہیں کرے گا جس جگہ پر اس کو سیم کلر نہیں مل رہا جو آپ نے سیلیکشن کیا جس طرح یہ اندر والا کلر ہے تو اس پر نہیں کر رہا جیسے آپ باہر بھی چلے جائیں یہ دیکھیں باہر نہیں وہ کر رہا لیکن جو کلر اس کو آپ نے دیا گا ہے کہ اورنج پر کرو تو اس اورنج پر کر لے گا کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس پر کلر کر دیا ہے صرف اس جگہ پر اس نے کلر نہیں کیا اس سے کلر کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور بار کلک کر لینا ہے اور پھر اس کو مومنٹ کر دینا ہے جب آپ ایک اور بار کلک کریں گے تو پھر وہ اس کے ڈارک کلر لے لے گا جب آپ نے اس پر اس کو بتانا ہے کہ یہ والا کلر لے لو تو یہ جو لائٹر شیٹس ہیں ان کو بھی لینے شروع کر دے گا اور اس پر بھی کلر کرنے شروع کر دے گا آج کروں گا اس کو تھوڑا شوٹا کر لیتا ہوں سائز کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس پر بھی کلر کر دیا ہے جسٹ لیفٹ کلک کریں گے اور اپنا سیمپل چینج کر سکتے ہیں ہے اس وانس کے طرح فرسٹ وان کنٹینیو ہے کنٹینیو کا مطلب کہ یہ ہے اسی کلر کے ملتے چلتے ہائی لائٹس اپن ڈارک وہ لے کے آٹومیٹکلی کر لے گا تو کلر چینج کرنے کے لیے یہ بیسٹ ہے تو آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے تھرڈ وان تھرڈ وان کی اپشن ہے ہمارے پاس اس اپشن میں جو ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہے ان پ The کل ہے میں سکتے ہیں اس پی سلکٹ کر لیتا ہوں اس پی کلر پہ ہی دیتا ہوں اور اس پہ میں اورنڈ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور روکے کر دیتا ہوں سائز کا میں بڑھا کر دیتا ہوں جتنا مرسی بڑھا کر دوں یہ ڈریکٹلی اسی ہی اورنڈ کے اس پہ مومنٹ کرے گا جہاں جہاں اس کو اورنڈ نظر آئے گا اور کر کے جو یہ والا دار کلر تھا وہ ادھر ہی تھا اس کو نظر آیا تو اس نے اس جگہ کو کر دیا یہ دیکھیں اب میں باہر اس کو کہہ رہا ہوں لیکن یہ اس چیز پہ نہیں کر رہا کیونکہ میں نے تھرڈ والی آپشن یوٹیلائز کر رہا ہوں اس ورہ سے تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں نیکس چیز آپ کو میں سمجھانے جا رہا ہوں وہ ہے اس پہ آ جاتے ہیں یہ تین چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی یہ سیچوریشن کا بھی سمجھا دیا یا یا کلر پر آپ چیزوں کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں زیادہ تر آپ کلر چینج کرنے کے لئے کلر یوز کریں آپ کو یہ ہی رکومنٹ کروں گا طولرنس کیا چیز ہے طولرنس اگر میرے پاس سبھی 47 ہے اس کو میں زیادہ کر دیتا ہوں جی تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ باہر نکالنے شروع کرتی ہے لیکن جب اس کو تھوڑا سانا کم کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو تھوڑا تھوڑا ہمارے پاس آ رہا ہے یہ اس نے کلیر کرنا شروع کر دیا یہی چیز اس جگہ پہ میں لے آتا ہوں یہ جو سائٹ پہ تھا یہ کلر میں نے اس پہ چینج کر دیا اس پر سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹولرنس اتنی آپ زیادہ رکھیں گے اتنا یہاں جو ہے آپ سائٹ سے جو کورنرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کلرس کے اس کو چینج کرنے کے لئے ٹولرنس آپ زیادہ کر سکتے ہیں اوزر ویس میں تو یہ ہی رکومنٹ کروں گا آپ کو 30 35 میکسیمم بھی ہو تو 40 تک رکھیں اس سے زیادہ ٹولرنس اس کی نہ رکھیں اس کے بعد ڈس کنٹینیوز ڈس کنٹینیوز کا کیا فائدہ ہے کیا سب کچھ ہے اس کو میں آئٹ کر لیتا ہوں اور اس کو کنٹرول جے کر کے کوپی لے لیتا ہوں ڈس کنٹینیوز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک بات چیزوں کو وہ کر لے گا اور اس کے بعد اس کلرس کے جو ہے نا ڈارک اور لائٹ پارس ہیں ان کو نہیں کرے گا جیسا کہ فور ایکزیمپل میں ایک اور ایمیج لے لیتا ہوں اس کو اس جگہ پر رکھ لیتا ہوں ڈس کنٹینیوز میں نے سیلیکٹ کیا اور ادھر سے میں نے جو ہے یہ فرسٹ ون آپشن اپنی سیلیکٹ کی اور میں اس کو اس طرح مومنٹ کر رہا ہوں میں اس کو بالوں پہ اس پہ اس پہ بھی لے کے جاؤں گا تو آپ دے سکتے ہیں کہ اس نے ایک کنٹینیوٹی نہیں رکھی یہ بالوں پہ بھی ہو رہا ہے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے تو اس پر ایسے ڈس کنٹینیوز کو یوز زیادہ تر نہیں گیا جاتا زیادہ تر کنٹینیوز کو یوز کیا جاتا ہے کہ ایک ہی کلر کے آپ نہیں چیزوں کو یوٹلائز کرنا ہے کنٹرول آلزی میں کر لیتا ہوں اور آپ کے پاس ایک اور آپشن آ رہی تھی ہے فائنڈ ایڈیس فائنڈ ایڈیس کا مطلب کیا ہے جو آپ کے سائیڈ پہ کورنرز آ رہے ہوں گے جس آپ ٹالرنز زیادہ کر کے فائنڈ ایڈیس پہ آپ سیلیکٹ کر کے آپ سائیڈ پہ ایڈیس جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو ٹلیئر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے فائنڈ ایڈیس کے ذریعے تو آپ کو یہ ہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ فرسٹ سیلیکشن کر لیں اس کے بعد کسی بھی چیز پہ کوئی بھی کلر آپ ایزلی کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی بھی سمجھایا کہ آپ جن دی ٹالرنز زیادہ رکھیں گے اتنے سائیڈ سے ایڈیس آپ کے پاس کم آئیں گے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اوور آل اس کو سیلیکٹ کر دیا اوڈر وائز اگر آپ سیمٹی من پہ ٹالرنز نہ ہوتی پھر کیا ہوتا فرق اس کو میں نیچے کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ اس نے ایڈیس زنی شروع کر دیئے بیشک میں نے اس کو اوپر مارک کر دیا تو یہ باہر آگیا فائن ایڈیس کی وجہ سے لیکن سائیڈوں پہ ہمارے پاس کلرز بچ کے یہ دیکھیں باقی سب کلر ہو رہا ہے لیکن سائیڈوں سے جو ہے نا اس کے لیے کرنے کے لیے ٹالرنز آپ نے 30 35 40 میکسیمم رکھنی ہے تو یہ تھی سیمپل سی گلاس اور مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ یوٹیلائز کریں گے میں میں نے آپ کو کلرز ڈریس کے چینج کرنا آپ کے ادھر سے بھی کلرز جینج ہو رہے ہیں ادھر سے بھی کلرز جینج ہو رہے ہیں تو کیا فرق ہے تو فوڈو شاپ بنے ہی اس لیے ہے کہ جو ہے نا کہ اس کو ڈیفرنٹ کلرز بنانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے آپ یوٹیلائز کر سکیں تو مجھے امید ہے یہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنا فیڈبیک کومنٹس پر دینا نہ بولیے گا ہمارے ساتھ جوائن کریں اور ملتے ہیں نیکس ٹیٹوریل کے ساتھ جواد یونس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ